اسلام علیکم اردو میگ یوٹیوب چینل کے معزز دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں دوستو آج ہم آپ کو اس آیت کے پڑھنے کے ایسے فوائد اور اس کی طاقت بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سورہ یاسین کی اس چھوٹی سی آیت کا ورد کرتے ہیں تو آپ کو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے معزز سامین قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کا دل یہ آیتیں مبارکہ ہیں اس لحاظ سے اس آیت کو ایک خاص مقام حاصل ہے بے شمار روحانی فوائد کے حصول کے لیے اس آیت کے عامل بن گئے اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو ان کی موت کے وقت سلام فرماتے ہیں اور جنت میں سب اہل جنت کو بھی سلام فرمائیں گے سلام یعنی سلامتی کی پکی زمانے تو معزز دوستو سلام قولم من رب الرحیم کے بے شمار فوائد آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے قبل آپ سے ریکریسٹ کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازم دبا دیجئے تاکہ آئندہ بھی ایسے ہی ویڈیوز آپ تک ریگولر پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلام قولم من رب الرحیم کی فضیلت کے بارے میں بعض اہل تجربہ اسے اسم آزم بھی قرار دیتے ہیں اس میں آزم کہا جاتا ہے کہ جس اسم کے ذریعے اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگی جائے جو بھی حاجت جو بھی مراد ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول ضرور فرماتے ہیں دوستو قرآن پاک میں ہر مشکل ہر بیماری کا حل موجود ہے بس بات یہ ہے کہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اور ایمان والوں کے لیے سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولم من رب الرحیم اس میں بہت سے پوشیدہ اثرار بھی موجود ہیں اور بے شمار فضائل اور بے شمار فبائل اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل بھی اس آیت مبارکہ میں موجود ہے یہ آیت آج کل کال علم کال جادو کا جو مرز بڑھتا جا رہا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی اس جادو کی وجہ سے ہر گھر میں گمتلا نظر آتا ہے یہ عمل ان بہن بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو کال علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں رزقی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے کئی بیماریوں کی تو کئی غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہے تو دوستو اگر کوئی بھی شخص اس آیت کو سلام قولم من رب الرحیم کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے فوائد آج آپ دوستوں کے ساتھ شیر کرتے ہیں تو اس کے فوائد جان کر آپ خود حیران رہ جائیں گے تو سب سے پہلے عمل کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر کالا جادو کر دیا کیا ہو جس کے باعث وہ شدید بیمار رہتا ہو تو ایسے مریض کو صحتیاب کرنے کی غر سے باوز و حالت میں اور تین سو مرتبہ یہی آیت سلام قولم من رب الرحیم پڑھ کر مریض پر دم کریں اور دم کیا ہوا پانی روزانہ مریض کو سات دن تک پلائیں اور اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں انشاءاللہ جیسا بھی جس بھی قسم کا خطرناک درین کالا جادو کیا ہوگا اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص ملازمت کے حصول کیلئے پریشان پھر رہا ہو کسی حاسد نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہو تو اس کے واسطے ہر نماز کے بعد سلام قولم من رب الرحیم کو تین سو تینہ مرتبہ پڑھے انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی پیارے دوستو ایک شخص کہنے لگا کہ جب میں موٹسائیکل پر گھر سے نکلتا ہوں تو سلام قولم من رب الرحیم کا ورد شروع کر دیتا ہوں اس ورد کی برکت سے اس وظیفہ کی برکت سے اس آیت کی برکت سے اللہ رب العزت ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دو مرتبہ تو یقینی حادثوں سے اللہ پاک نے مجھے اس ایک آیت سلام قولم من رب الرحیم کی وجہ سے بچا لیا ایک لڑکا اپنا تجربہ بتانے لگا کہ میں سلام قولم من رب الرحیم صبح و فجر کے بعد ایک تسبیح کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرا دل نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا اور نماز میں خشو و خضو مل گیا ہے ذکر اور درود پاک پڑھنے کو خوب دل کرتا ہے اور اللہ پاک نے جھوٹ غیبت چغلی سے بھی مجھے بچایا ہوا ہے تو معزیز دوستو اگر آپ بھی نماز میں کتاہی کرتے ہیں نیکیوں کی طرف آپ کا دل مائل نہیں ہوتا تو آپ بھی سلام قولم من رب الرحیم کو فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ اللہ رب العزت برائیوں سے آپ کے حفاظت فرمائیں گے اور نیکیوں کی طرف آپ کا دل مائل ہونا شروع ہو جائے گا پیارے دوستو سلام قولم من رب الرحیم کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے یہ آیت اچھی شادی کے لیے بھی بہت مجرد ہے اور اچھا رشتہ ملنا خوشبختی کی دلیل ہے کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں تو اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ سلام قولم من رب الرحیم کو چالیس روز تک روزانہ بارہ ہزار نو سو مرتبہ پڑھے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو انشاءاللہ چند ہی روز کے اندر اچھا رشتہ مل جائے گا اور شادی میں بھی سکون نصیب ہوگا اور جو شخص اس آیت مبارکہ کو روزانہ ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا ہر ایک جائز کام ہر مقصد ہر حاجت اس آیت مبارکہ کی برکت سے مکمل ہو جائے گی اولیاء کرام اور وزرگان دین نے اس آیت کی بے شمار تعریفیں کی ہیں اس آیت کے ذکر کی برکت سے رزق میں اللہ رب العزت اضافہ عطا فرماتے ہیں فقر و فاقہ ختم فرما دیتے ہیں اگر کسی کا روزگار نہ ہو تو اسے روزگار مل جاتا ہے ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے آمدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ان تمام مقاصد کے حل کے لیے یعنی رزق نہ ملتا ہو روزگار کی تنگی ہو یا ملازمت نہ ملتی ہو تو سولہ ہزار چھ سو اکتالیس مرتبہ روزانہ اس آیت مبارکہ سلام قولم من رب الرحیم کو پڑھیں اور چالیس روز تک سولہ ہزار چھ سو اکتالیس مرتبہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ جو مقاصد ہم نے بیان کی ہیں یعنی رزق کی تنگی ہوگی ملازمت نہ ملتی ہوگی روزگار کی وجہ سے پریشان ہوگا وہ بہت جلد اللہ رب العزت حل فرما دیں گے اور ایسی لاعلاج بیماریاں جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی تو اس میں اس آیت مبارکہ یعنی ایسی بیماری جو ڈاکٹر علاج کر کر کے تھک چکے ہوں جن کی تشخیص ہی نہ ملتی ہو تو ان بیماریوں کے لیے اس آیت مبارکہ کو گیارہ روز تک روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو روزانہ پیلائیں انشاءاللہ مریض کے شفایاب ہونے کا کوئی ذریعہ ضرور بن جائے گا اور ایک اور قول کے مطابق اگر کوئی بیمار اسے تین سو مرتبہ روزانہ اکیس روز تک پڑھے گا تو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا معزیز ناظرین ہمارے اس چینل پر جتنے بھی وظائف جتنے بھی آیات اور جتنے بھی اسم مبارکہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جاتے ہیں ان کے ساتھ ضروری ہے کہ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں اور سبڑ کے دامن کو ضرور تھامے رکھیں نہیں تو ان آیات مبارکہ اور ان اسم مبارک کے فوائد ہاتھ سے اٹھتے چلے جائیں گے شریعت کے اصولوں میں خیر ہے برکت ہے عزت ہے اور راحت اور کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام ٹیکنالوجی کا دور ہے جس طرح دین اور امت مسلمہ کے دشمن ہماری نوجوان نسل کو اپنے طریقہ کار کے ذریعے بیراہ روی کا شکار کر رہے ہیں ان کو دین سے دور کر رہے ہیں اور غیر اخلاقی اور فحش مواد کو عام کر رہے ہیں تو آئے ہم بھی اردو میک کے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں اور دین کی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا جو بہت سارے نوجوانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا اور اس کے نور سے ہماری قبر میں بھی ہمیشہ نور رہے گا ہمیں اس کا عجر ہمیشہ ملتا رہے گا اور یہ سب سے بہترین صدقہ اچاریہ ہے تو ابھی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو اس ہی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامل و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ